بہت دنوں بعد ان دوستوں سے ملاقات بھی ان کا حال ایوال ان کی پریشانیاں سنیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی شکایت ان کی یہ ہے کہ جو ٹرائل کرنا ہے کریں گیرنگ کریں سنیں اور انصاف کے متخاضی ہیں اور انصاف اٹھنا چاہیے یہ پاکستان تحریک انصاف جس جس پارٹنگ کی شروع سے میں سنٹرل ایگزیٹر میں بھی رہا ہوں وہ انصاف کی متعلقی ہے پیشان سے رہی پاکستان تحریک انصاف اور آج میں ہی اس بات کی کوشش ہے کہ جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے اور امران خان شاہب کے اوپر جو حروسہ کیا ہے اس حوالے سے وہ بائد لیڈر ہے دنیا کو جو اس پر سب سے زیادہ پاکستان ہے کہ کوئی ملک ایسا نہیں جنیاں پر کسی لیڈر ہے کسی لیڈر کو ساٹھ ستر پیسد پاکستان پاکستان ملک ایسا ایسی لیڈرشپ پاکستان کو اللہ تعالی نے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بسپر ڈیریکشن میں ملک کو جانا چاہیے اس کے باوجود کے آثار نگم نہیں آتے مگر اللہ تعالی ہی ہے جنہوں نے آٹھ بھرگری بھی دکھا جیا جبکہ سیمبل بھی چھینا گیا اس کے باوجود لوگوں نے نکل کر اس کا اعتماد کیا کہ اپنی اپنی جذبات کی اپناسی کرتے ہیں تو میں کسی لیے اپنے ہیورات سے میرے ہیرو ہیں یہ جو جہے میں خربانیاں تھی جو جہے میں کھڑے ہیں جو پاکستان میں کی حضوریات اور انسان کے لیے ایک خرابل اغسطے کے طور پر ہیں ان کی خربانیاں ہم نے رکھنا اس کی ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہی باہت میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ خود دل کی پریس کانسل میں کہا گیا کہ کمیشن بننا مجھتا ہوں کہ میں ایک باتے کا ذکر کرتا ہوں اور جو میں نے سب لوگوں سے اس کا ذکر کیا ہوا ہے جو اسٹیبلش میں نے ان سے بھی کہ قرآن کے اندر حضرت دعوت کے پاس دو خریشتے آئے دو بھائی بن کر آئے حضرت دعوت نے ایک بھائی کی بات کر سن کر فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہدایت تھی اور میں سمجھتا ہوں آج کے ارباب اختیار کیلئے بھی یہ ہدایت تھی اور قرآن کے اندر یہ واقع ہے کہ دونوں فریقوں کو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے پاس رود ہے یہ سب کچھ بہت زیادہ میں نے فیصلہ کر دیا یہ تو قرآن کی منافی کیا ہے پر میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں اس کا ذکر میں سب سے کر بھی چکا ہوں میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کمیشن بنے ساری تحریفی خاص ہو جو اور ذمہ دار ہے نو مہی کا جسال کے تور پر انسان ہے آپ کے دھروں کے اندر جس میں سوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو درگزر نہیں کرتے معاف نہیں کرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو جس نے سمجھ دیا اور میرے نبی کی ہدایت کے مطابع اور اللہ کے کہنے کے مطابع درگزر کرتا ہے درگزر جب ہوتا ہے جب کسی سے کوئی بار سرزد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں درگزر دونوں طرف کو کرنا پڑے گا ایک طرف یہ ہے کہ جو ظلم سے رہے ہیں ایک طرف یہ ہے کہ جو ظلم کر رہے ہیں تو در بزر ہر طرف سے ہوگا تو یہ معاملہ آگے چلے گا یہ نہیں ہوسکتا کہ لوگ ماں بھی مانگ لیں یہ خاندانی جگڑیں تیسٹیس ٹالیس ٹالیس سال چلتے ہیں اسی وجہ سے پیچ میں سے یہ امید لگائی جائے کہ معیشت کی سچی سچے پیغام چلا جائے گا نہیں ہو سکتا ہوں ہر طرف جھوٹ کی بات ہو ہر طرف منڈیٹ چوری کے اعتبار سے جو ظلم اور زیادتی کی موسیقی 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 موسیقی